الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم الامین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اما آبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا صدق اللہ مولان العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا دُرُوشِ وَزْرَاتِ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ بلغ العلاب کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمی وخصالہی صلو علیہ وآلہی مولا يَسَلِّ وَسَلِّمَ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِينَ محمدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَعْجَمِينَ بعد ازند وصلات واجب الاحترام معزز علماء اکرام معززین علاقہ حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجد عظیم و شان پروگرام اس سالِ سواب دا پروگرام میں میاں محمد افضل صاحب میاں محمد اصغر صاحب میاں محمد اختر صاحب انہ دے والدِ گرامی میاں باغلی سخیرہ مرہوم انہ دے اس سالِ سواب دی محفلے میں اور آپ حضرات اس مقصد واسطے جمع ہوئے ہاں اللہ رسول دا ذکر کر کے مرہوم واسطے دعائے مغفرت کر گئے اللہ و نا دی بخشش فرمائے آمین اللہ کریم مرہوم دی قبر نو جنت دیا باغاوی چو باغ بنائے آمین اور لواحقین نصبر جمیل عطا فرمائے اللہ حضرات محترم موت کٹل حقیقت اس حقیقت تو انکار کوئی نہیں کر سکتا اس دنیا میں جی حضرت آدم علیہ السلام دی بے شمار اولاد آبادے مختلف مذاب دی کتابان دا متعلق کرو مختلف لوگان دے تہذیب و تمدن دا مشاہدہ کرو تے پتہ چل دا ہے ان سارے آدم دی اولاد پر ہر مسلح چے اختلافے زبان دا اختلافے کوئی اردو بول دا ہے کوئی پنجابی بول دا ہے کوئی چائنی بول دا ہے کسے دی انگلش زبانے کوئی سریکی بول دا ہے زبان دا اختلافے رنگ دا اختلافے کسے جگہ سیاہ فام ابشی آباد نے کسے جگہ سفید فام گورے آباد نے لباس دا اختلاف ملے گا خوراک دا اختلاف ملے گا رین سینڈے طریقیاں دا اختلاف ملے گا مذہب دا اختلافے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی مجوسی ہے کوئی اندو ہے کوئی سکھے اسی الحمدللہ مسلمانا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مسئلے بھی اختلاف مل دا ہے لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کسے دا اختلاف نہیں عیسائی نو پچھو تے من دا مرنے سکھ نو پچھو تے تسلیم کر دا موت آئے گی اندو دا بھی عقیدہ مرنے اور اسی مسلمان تے عقیدہ رکھنے ہیں کل نفس زائقت الموت سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جاندار نے موت دا زیکہ چکھنا ہے بادشاہ نے بھی مرنے گدا نے بھی مرنے امیر نے بھی مرنے اور غریب نے بھی مرنے موت اعلا وال بھی آئے گی موت ادنا وال بھی آئے گی کافر نے بھی مرنے موت مومن وال بھی آئے گی موت منافقتے بھی ہوں دی یہ تیاش کے رسول وال بھی آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ موت موت وچ فرقے سبحان اللہ سبحان اللہ موت موت وچ فرقے جس وقت موت کافرتے ہوں دی نا پھر بائے سے عذاب پڑھ کے ہوں دی پر جدو موت مومن والاوے پھر بائے سے سواب بڑھ کے ہوں دی سبحان اللہ آرے تکدیر آرے رسالت آرے رسالت آرے تحقیق جس وقت موت منافقتے ہوں دی پھر بائے سے تکلیف ہوں دی پر جدو موت آشک رسول والاوے پھر بائے سے تکلیف نہیں بائے سے راحت بن کے ہوں دی سبحان اللہ الموت وطحفت المومن عبودعود شریف مومن واسطے موت طحفہ الموت جسرن یوسل الحبیب موت وہ پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے سبحان اللہ حضرات ذی وقار جنہ زندگیاں اللہ رسول دی وفا ویج گزاریاں نے جنہ زندگیاں نبی پاک دی محبت ویج گزاریاں نے خدا دی قسم انہ واسطے موت فنا دا پیغام نہیں حیات تیبا دا پیغام لے کے ہوں دی سبحان اللہ موت دا وقت تا ہوں دا ہے کئی ایسے بھی نے جناب ازرائیل تڑپا تڑپا کے روح نکال دے نے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے جان دن دے نے پریش زمین تیاسے بھی اللہ دے بندے نے جناب ازرائیل روح بعد ویج قبض کر دے نے پہلے سلام پیش کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت لقمان دے بارے مل دے ہیں انہاں ساری زندگی یاد خدا ویج گزار دیتی رہے انہاں مقام بھی نہیں بنائے آخری وقت آیا تھے جناب ازرائیل روح قبض کر نواز سے نکلے قدرت دی آواز ہے ازرائیل روح بعد ویج قبض کریں پہلے جنت ویج اعلان کر میرے لقمان دا مال سجا دیتا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچی حضرت لقمان کو اللہ السلام علیکم وآلیکم السلام کونوں تسی فرمایا میں ملک علمہ ہوتا کیوں آیا وہ فرمایا توڑی روح قبض کرنی ہے فرمایا روح قبض کرو میں بالکل تیار ہوں سبحان اللہ جناب ازرائیل نے فرمایا الکوان روح تے قبض کرانگا ایک سوال دا جواب دے وہ ساری زندگی رہے انہاں مقام کیوں نہیں بنائے سنے آن تے اکھاں جن موٹے موٹے آنسو آگئے رمایا ازرائیل جی دے پچھے تیرے جی آشان دور لگیا ہووے آن دا وقت بھی پتا نہ ہووے مکان بناوے کے یار مناوے ازرائیل میں سب کچھ بھل گیا میں تے تیری انتظار وچھ لیا جدوں توں آوے میری روح قبض کریں میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچھا دے رووا میرا مولا میرے تیرازی ہووے سبحان اللہ فرمایا پھر مبارک ہووے دنیا وچھو بعد بھی جائے گا جنت وچھ محل پہلے سجائے جا رہنے سبحان اللہ عارفِ کھڑی میاں صاحب دیرو تڑپی فرما دیں لوگو مرنا مرنا ہر کوئی آکھیں تے میں بھی آکھاں مرنا اور جس مرنے تھی یار نہ ملیا اس مرنے نوکی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حضرات موت مٹ جاندہ نا نہیں موت فنادہ نا نہیں اور جنا زندگی رسول اللہ دی وفا ویج گزاری یہ قرآن کھول اُن آوازتِ موت اللہ رسول نال مل جاندہ نام اللہ فرماندہ ہے من عاملا صالحا من ذکر او انسا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سنن کے خوش ہو کے آکھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ جوڑا عمل صالح کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے شرط رکھیے وہ ہوا مومنن ہوئے ایمان والا ہوئے ایمان والا بخاری و مسلم شریف پڑھو تے پتہ چل دا لا یومنو احدکم حتی اکونا حبہ الیہی من والدہی وولدہی وانناس اجمعین فرمایا دعا ڈیوی چودوں تک کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک میں اس تے نزدیک محبوب نہ ہو جا ماں کتنا محبوب فرمایا اس تے ماں باپ تو ود کے اس تی اولاد تو ود کے بلکہ دنیا جہان دے سارے لوگاں تو ود کے میرے آقا نے فرمایا میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ بتا جلیہ مومن ہوئے جیدہ سینے چے عشق مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ پوچھ ہی کہا دے حضراء اور شرط رکھی ہوئے مومن گلاب دیوی اسپتال ایک اندو عردی جاگیر کام تے چنگا مپکت ہے پر سواب نہیں ملے گا کیوں پلے ایمان کوئی نہیں اللہ فرمایا واہوا مومن انہوں ہوئے بھی ایمان والا انام کی ملے گا فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا سبحان اللہ اللہ خریم نے اعلان فرمایا انہوں سی پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے علامہ اقبال نے اس مقام تے کلم چکیا فرما دینے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے حضراتِ دیوکار آج اے بھی بیکھنا ہے آج کئی کلمہ نبیدہ پڑھ دینے مگر اکھی دائے رکھ دینے ماذا اللہ نبی مر گئے ایک نوجوان چند دن پہلے میرے کول آیا اس کا کہا میں ایسے لوگ اندر ویچ گر گیا وہ کہندے نبی مر گئے ماذا اللہ تسی میں نے سمجھاؤ میری اکل مفلوج ہو گئی میں سمجھ نہیں آ رہی کیا میں کہا قرآن کھول سبحان اللہ میں اپنی گال نہیں کر دا قرآن دی گال کرنا اللہ فرما دا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جڑی اللہ دی راہ بھی جان نہ دے جان اُنہاں مردہ نا آکھو اُنہاں مردہ نا آکھو جرا تسی بھی بولو اُنہاں مردہ نا آکھو کون جڑے اللہ دی راہ بھی جان دن دنے جس نبی دا کلمہ پڑیا تے اللہ دی راہ بھی جان دتی اللہ فرما دا وَلَا تَقُولُوا اُنہاں مردہ نہیں آکھن دینا میں کہا جس دن غلام دی ہے شان اساقہ دی کی شانوں میں سبحان اللہ دوسرے مقام تھے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا فرمایا مردہ گمان بھی نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں خیال بھی نہ آبے مردہ ہے ایک کس نے بارے حکم ہے جڑا شہید ہے جڑا حضور دا غلام ہے میں کہہتے شہید دی شان ہے جڑا نبیان دا بھی سردار ہے اس نبی دی شان دانتا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری عظمت مصطفی مقام مصطفی سبحان اللہ امام احمد رضا محدث برحلوی رحمت اللہ اللہ علیہ کلم چکے فرما دینے تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعقید ہے نبی زندہ اچھیا کو سبحان اللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضراتِ زیوکار سہراتِ زرے جتو چمک دے پتا چل دا ہے سورج چمک دا بھی اللہ سبحان اللہ یہ مومنہ دے سینے چھے ایمان چمک دا پی آئے دا مطلبِ آفتابِ ختمِ نبوت چمک دا حضراتِ بلال تُو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ اللہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتامِ زندگی غافل سمجھے ہیں موت مٹ جاندہ نام ہے فرمایا نہیں ہے یہ شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی سبحان اللہ کی ہو یا جی زندگی دی شام ہو گئی ہے ہمیشہ والی زندگی دی صبح بھی تے نالی تلو ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آخری وقت ہے حضرات توجہ ادھر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ آخری لمحات نے حضرتِ بلال دے اللہ آپ دی زوجہ محترمہ سرانے بیٹھیں رو رہے گئے نہیں پھر رون دیا رون دیا زبان چو نکلیا وہاں زنا ہو کیا غم دی گڑی ہے اللہ اس وقت حضرتِ بلال دچے رہتے اچانک چمک آئی تے آپ دی زبان چو نکلیا وہاں ترابا ہو کیا خوشی کا موقع ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ سبحان اللہ کیا خوشی کا موقع ہے اللہ کاروالی نے سنیا تحران ہو گئی یا نہ کہا موت دا وقت ہے عالمِ نزادی گڑی یہ آخری لمحات نے تُسی فرما رہے خوشی دا موقع ہے اللہ حضرات میری گل توجہ نہ سننا حضرتِ بلال کی فرمایا سبحان اللہ موزنِ رسول سیدنا بلان رضی اللہ نے فرمایا تنہو پتا نہیں تھوڑی دیر تو بعد محمدِ عربی دی بلقات بھی ہو جائے گی سونے دیا یاراتی بلقات بھی سبحان اللہ سبحان اللہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتامِ زندگی اللہ اللہ اے یہ شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی سبحان اللہ حضرتِ سعد رضی اللہ نے دا ویسال ہویا جنابِ جبریل زور دی بارگاہ چاہے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے مجمع چھے تشریف فرماسن جنہو خبر دیتی یا رسول اللہ جا سمان دے ملائقہ جب ہی حال چل مچیئے تو اڑا غلام دنیا تو ٹر گیا ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے میرا ساتھ دنیا تو ٹر گیا ہے سرکار اتنی تیزی نال جا رہے ہیں صحابہ کہندے ہیں ایسی دوڑ دوڑ کے نبی پاک دے نال مل دے ہیں تو جس وقت نبی پاک کمرے بھی داخل ہوئے خالی کمرہ ہے اور کوئی نہیں حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نو دی جستی آتھ رے کہ خالی کمرے چھے نبی پاک علیہ السلام اس طرح تشریف لے گے رستہ بنا کے جو میں مجمع بیٹھا ہوئے اور پورا پیر زمین تے نہیں رکھیا پنجیاں دے پل صحابہ عرض کیتی سونیاں کوئی نظر نہیں اندھا بیٹھا تے رستہ بنا کے گئے ہو پورا پیر بھی زمین تے نہیں رکھیا فرمایا تو انہوں پتہ نہیں میرے غلاموں میرے ساتھ جنازے تے اتنے ایک ملیکہ آئے بیٹھے نے میں نے پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنہ زندگیاں عشق مصطفیٰ ویج گزاریاں نے خدا دی قسم انہ آواز تے موت فنا دا پیغام نہیں حیات تیبہ دا پیغام سبحان اللہ دریائے راوی دے پرلے کنارے تے ایک مقبر ہے جہانگیر دا مزار ہے برے سغیر دا حکمران لٹی ہے دریائے دے ارلے کنارے تے ایک فقیر دا مزار ہے حضرت داتا گنج بخشلی حجویری دا مزار ہے پورا نوار ہے ہزار سال بیٹھ گئے نے ادھر جا کے ویکھو کفاتیہ پڑنوارا نہیں ملے گا ادھر آ کے ویکھو رات دے دو پجے انارکلی بزار بھی بند ملے گا پر داتا صاحب تے عدو بھی ملنا لگیا ہے سبحان اللہ کوئی قرآن دے تلاوت کر رہے ہے کوئی ذکر کر رہے ہے کوئی درود پڑھ رہے ہے وجہ کی یہ ہزار سال گزر رہنے اے مٹی نال بھی پیارے حضرات کوئی شرط نہیں وزیر آدم دے دفترے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ پاکستان دا کوئی قانون نہیں کہ وزیر دے دفترے جاؤ تو جتیاں لا کے جاؤ پر خدا دی قسم ملک دا وزیر آدم بھی داتا صاحب تے مدارتے جائے گا وضو کر کے جائے گا جتیاں لا کے جائے گا حضرات عزیب وکار جنا زندگی رسول اللہ دی وفاج گزاری گئے اللہ اللہ سبحان اللہ دا مالے تے رہ جائے گا آج وزیر کل صاحب کا وزیر آج اہمینے کل صاحب کا اہمینے اور جڑا رسول اللہ دا غلامیں کدھی کسی آکھیا ہوئے صاحب کا گوسی آدم کدھی کسی آکھیا ہوئے صاحب کا داتا صاحب اور جڑے محمد عربی کے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زمانے کے پیر ہوتے ہیں سبحان اللہ اگر دنیا وچ موجود نے اور رسول اللہ دا غلامانو عزتان پہیاں مل دیاں نے اگر کبر بھی چلیٹے ہوئے نے اور نہ دے مدارہ دے جہاں کے آج بھی رہنکا لگیاں ہوئے ہیں نے قرآن پڑھی دا پیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ دی کبران تو قرآن جدا نہیں ہویا میاں صاحب فرما دے نے جنہ عشق نمازان پڑھیاں اگر دی نہیں مر دے شک ہو بھی تے ویکھ لیا کے ولیاں دے دی وے بل دے سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ مومن مر اللہ اللہ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے ہیں کون جاندہ سکھازی علم دین اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت پیر جماعت علی شاہ جدو جنادہ وے کہا نا لکھان دا حجوم جنادہ دی کفیت وے کیوں نہ کہا اے کاش میرا جنادہ ہوندہ اللہ 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 سبحان اللہ چھے سال مدرسے گئے پڑھ دے رہے حضرات زیبکار نہ چل سکے پیو انہیں لکڑی دے کامتے لا دیتا پر خدا دی کا سمجھے تو رسول اللہ دی نموس باستے قربانی دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہے کیڑی چیزیں غضی علم دین دو ممتعد کر گئی ہے مقام دے گئی ہے مجھے میں رسول اللہ دینات جان قربان کی دیتی رسول اللہ دی نموس باستے قربانی دیتی سبحان اللہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں اللہ پاک میاں باغلی سخیرہ دی قبر نو روشن فرمائے میاں باغلی سخیرہ عشق رسول سن سبحان اللہ اور میں آخری لمحات چونہ دے قریب آیا سبحان اللہ بڑے سخت بیمار سن میں آیا اٹھ کے بیٹھے پھر انہ کے ذکر خدا ہو جائے سبحان اللہ کلمیں دے ذکر ہوئے سبحان اللہ پھر انہ کے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے سبحان اللہ پھر نبی دے درود پڑے آگیا سبحان اللہ پھر نبی کریم علیہ السلام دی بارگا چنات دا نظرانہ پہ سبحان اللہ جی دے آخری لمحات ایسے گزرے ہوں اللہ کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے ذکر خدا بھی ہوئے خدا دی قسم ہو دی قبر دی مندل بھی آسان ہو جائے گی حشر دی مندل بھی آسان ہو جائے گی من آخر کلام لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ جی دے آخری کلام لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آخری وقت ذکر دا کلمہ زبان تجاری ہو جائے جی دی قبر سمر گئی او دی آخر سمر گئی اللہ پاک سنو حضور دا سچا غلام بنائے آمین